بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مکتب غامدی کے ایک اور نشست میں خوش آمدیت سلسلے گفتگو 23 اعتراضات پر جاری ہے وہ اعتراضات جو غامدی صاحب کے افکار پر بلوم پیش کی جاتے ہیں آج اس سلسلے کی پچپنوی نشست ہے اور جنت کی ہور کا موضوع دیر بحث ہے اس موضوع پر اب تک ہم دو اقساط کر چکے ہیں آج تیسری کس شروع کرنے جا رہے ہیں غامدی صاحب حضب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں بغیر کسی تردد کے بغیر کسی تمہید کے میں چاہوں گا وہیں سے موضوع کو جوڑ کے شروع کیا جائے مسئلہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ ہمارے علم کی روایت میں یہ بات کیا زیر بحث ہے کہ ہور کوئی الہدہ مخلوق ہے یا دنیا ہی کی عورتیں ہوں گی ماضی کی علمی روایت کے جھروکوں سے آپ پردے اٹھا رہے تھے بتا رہے تھے بتا رہے تھے پتہ طور پر کہ امام راضی نے یہ بیان کیا ہے کہ دو نقطہ ہے نظر رہے میں چاہتا ہوں آگے بڑھئے اور بتائیے کہ باقی علمی روایت اس باب میں کیا کہتی ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں چند چیزوں کو ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے ہم نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دیکھا اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ قرآن مجید یہ تو بتاتا ہے کہ وہاں عورتیں ہوں گی ان کے جوڑے بنائے جائیں گے لوگوں کا بیعہ کیا جائے گا ان کو ان کی زوجیت میں دے دیا جائے گا مردوں اور عورتوں کے درمیان یہی تعلق ہوگا جو یہاں ہم جانتے ہیں لیکن یہ کہ وہ عورتیں کہاں سے آئیں گی اس کی کوئی سراحت نہیں کرتا ان کی صفات بیان کرتا ہے ان کے حسن و جمال کو بیان کرتا ہے ان کی صیرت کو بیان کرتا ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ روایات میں جن روایتوں کی نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا سکتی ہے ان میں بھی ایسی کوئی بات بیان نہیں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب یہ صورتحال ہو کہ آپ کے پاس نہ تو قرآن مجید میں کوئی سراحت ہو نہ حدیث میں کوئی سراحت ہو تو پھر ظاہر ہے کہ جو آرابی قائم کی جاتی ہے وہ بحث قرآن کی بنیاد پر قائم کی جاتی ہے یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جو فلان بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے اگر اس کو سامنے رکھیں تو یہی معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ اسی دنیا کی عورتیں ہوں گی یا جو فلان بات حدیث میں بیان کی گئی ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ تو کوئی الگ مخلوق ہوگی تو اس طریقے سے قرآن کی بنیاد پر استدلال شروع ہو جاتا ہے ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ ایسا ہی ہوا یعنی چونکہ انسان اپنی ذات میں بعض سوالات پیدا کر لیتا ہے اس کو اللہ تعالی نے استدلال کی جو صلاحیت دی ہے وہ جس وقت مخکمات کو متین کر لیتی ہے تو پھر اس کے لوازم ان کے تقاضے وہ خود بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ سوال بھی لوگوں کے سامنے آیا اور انہوں نے اس پر گوھر کرنا شروع کیا کہ یہ قرآن مجید جو یہ بیان کرتا ہے کہ وہ گوریاں ہوں گی وہ آہو چشم ہوں گی وہ نازک اندام ہوں گی وہ ہم سن ہوں گی اسی طرح اور بہت سے صفات بیان کرتا ہے یہ جو روایتوں میں نقشہ کھینچا گیا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تو یہ کن عورتوں کا ہے تو میں نے یہ ارز کیا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب لوگوں نے قرآن کو سمجھنے کا آغاز کیا یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کا دور ہے یعنی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرنے کے بعد ہی یہ سوالات پیدا بھی ہوں گے ان پر غور و خوض بھی ہوگا تو صحابہ کا دور ہے پھر اس کے بعد تابعین کا دور ہے ان میں بھی بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اللہ کی کتاب پڑھاتے تھے اپنے شاگردوں کو اس کی تعلیم دیتے تھے اس کے زمن میں جو اشکالات پیدا ہوتے تھے ان کو رفع کرنے کی صحیح کرتے تھے تو یہ جتنا کچھ بھی زخیرہ ہے یہ اس طرح تو تفاصیر کی صورت میں نہیں ہے کہ مسلم ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک تفسیر لکھی ہے یا مجاہد نے ایک تفسیر لکھی ہے یا اکرمہ نے ایک تفسیر لکھی ہے لیکن ان کی تفسیری آرار روایتوں اور آثار کی صورت میں موجود تھیں وہ ہمارے ہاں لوگوں نے بیان کر دی تو اب جب ہوں اس کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دو آرار ہیں اور میں نے بات یہاں ہی ختم کی تھی کہ وہ دو آرار جو عام طور پر لکھی ہوئی ہمیں مل جاتی ہیں ان میں سے ایک حسن بسری رحمت اللہ ریہ کی رائے تھی اور وہ رائے یہ تھی کہ یہ کوئی وہاں الگ مخلوق نہیں ہوگی یہ الگ سے نہیں بنائی جائیں گی انہیں وہاں ہی پیدا نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ اسی دنیا کی عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے تمام نقائص کو دور کر دے گا یہ بگڑی پھونس ہو کے دنیا سے رخصت ہوں گی ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جوان بنا دے گا ان کو دلربا بنا دے گا ان کو آہو چشم بنا دے گا اور وہ سب اصاف ان میں پیدا ہو جائیں گے جو قرآن مجید مختلف جگہوں پر بیان کرتا ہے یا اسی طرح روایتوں میں بیان ہوتے ہیں ان کا نکتہ نظر یہ تھا اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت میری وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی اب یہ کہ خود ان روایتوں کی کیا حیثیت ہے یہ زیر بحث نہیں ہے ان سے میں کوئی استضلال نہیں کر رہا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا علمی معاد سامنے آ جائے یعنی یہ معلوم ہو کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں یہاں اور یہاں ذکر ہے اس طرح ذکر ہے آیات کے معنی یہ ہیں پس منظر یہ ہے سیاہ کو سبا کیے ہیں روایتوں کا یہ معاملہ ہے ان میں کونسی روایتیں ہیں کہ جو روایتیں صحیح کے میار پر پوری اترتی ہیں محدثین کی اسطلاح کے مطابق یا حسن کے میار پر پوری اترتی ہیں وہ دو ہیں تین ہیں ان میں کیا بات بیان اور اسی طرح اب ہم علم کی تعریف میں داخل ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہی سے اپدا کریں گے کہ اس طرح سے یہ دو آراء سامنے آئیں اب اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بعد کے ادوار میں کیا ہونا چاہیے یعنی یہی ہوگا کہ یہی دو آراء ہیں جن کو لوگ مختلف طریقوں سے پیش کرتے رہیں گے تو میں جب اس زمانے کی تاریخ کو پڑھتا ہوں اس کے بعد مختلف تفسیروں کو دیکھتا ہوں اہلِ علم کی چیزوں پر نگاہ ڈالتا ہوں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ تو وہاں ہی ایک مخلوق ہے جو پیدا کی جائے گی اچھا یعنی اس کا قلبہ ہونا شروع ہو گیا چنانچہ ہور کا لفظ جس طریقے سے میں نے ارس کیا تھا کہ ہمارے ہاں شاہ عبدالقادر کے بعد ایک الگ مخلوق کے لیے استعمال ہونے لگ گیا عربی زبان میں بھی ایسے ہی ہوا اچھا فارسی زبان میں بھی ایسے ہی ہوا یعنی اب گویا ہور کا لفظ جب آپ بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ عورتیں جو جنت میں ہوں گی اور پہلا تاثر یہی ہوتا ہے عربی زبان کی کتابیں پڑھتے ہوئے یہی ہوتا ہے کہ یہ گویا وہاں پہنا کی جائیں گی ٹھیک تو عمومی غلبہ اس رائے کا ہونا شروع ہو گیا یعنی پناہ وہیں سے ہوئی ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس کے قائل ہوتے چلے گئے صحیح اس کے ساتھ دوسرا سوال بھی موجود تھا اور وہ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہاں کی جو خواتین ہیں ظاہر ہے کہ وہ بڑی ہیں وہ بچی ہیں جو کچھ بھی ہیں ان کو بھی تو اٹھایا جانا ہے ان میں سے بھی جنت کے لیے انتخاب ہونا ہے تو ان کی کیا حیثیت ہوگی تو اس طریقے سے یہ بھی اور وہ بھی یہ دونوں چیزیں متوازی ہمارے علم میں موجود رہیں ٹھیک جب متوازی ہمارے علم میں موجود رہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں سب سے بڑھ کر تو تفسیر ہی ہیں جو ذریعہ بیعث آئیں گی میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا پچھلی نشست میں بھی یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید کا موضوع ہے تو شارہین حدیث حدیث کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ہمارے عرباب تفسیر مختلف آیات کے تحت کیا لکھ رہے ہیں اسی سے معلوم ہوگا کہ علم اس کو کس زاویہ نظر سے دیکھ رہا ہے یہی چیز سامنے آئے گی جب یہ چیز سامنے آتی ہے اور ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی بعض روایتیں تشریح میں پیش کی جانے لگنی ہیں اسی طرح صحابہ کے آثار میں بھی اگر کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو بھی لوگ بیان کر دیتے ہیں اور مختلف مقامات پر یہ دونوں رجحانات نمائی ہوتے رہتے ہیں آپ قرآن مجید کے بعض مقامات چار مقامات ہیں جن پر ذکر ہوا ہے آپ بعض مقامات کو دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہی خیال ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان عورتوں کو وہاں پہلی مرتبہ پیدا کیا جائے گا لیکن پھر جب ہم مختلف جگہوں کا مطالعہ کرتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ کیا کیا مباعث ہیں آگے بڑھتے ہیں تو بعض وہ پہلو سامنے آنے لگ جاتے ہیں جن کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں یہ کہاں ہمارے سامنے آتے ہیں یہ سب سے پہلے ہمارے سامنے سورہ واقعہ میں آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف مقامات پر جب آپ ذکر پڑھتے ہیں تو کہیں تو یہ ہوگا کہ وہ شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی کہیں یہ ہوگا کہ وہ دل ربا ہوں گی کہیں یہ ہوگا وہ ہمسن ہوں گی اور کہیں یہ ہوگا کہ وہ آہو چشم ہوں گی یا اسی طریقے سے الہور کا لفظ آئے گا یعنی وہ گوریاں ہوں گی تو بہت سی جگہوں پر تو یہی انداز ہے قرآن مجید کا بھی لیکن اس سورہ واقعہ میں آکے اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یعنی یہ آیت آ جاتی ہے یہ آیت ہم پڑھ چکے اس کا ترجمہ بھی کر چکے اس مقام پر بھی میں یہ بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کیا بیان کر رہا ہے اب ذرا اس آیت پر غور کیجئے آپ اس آیت پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے انہیں خاص اٹھان اٹھایا ہوگا اور ان کو کماری بنا دیا ہوگا یعنی یہ قرآن مجید کے الفاظ ہے اس کا سادہ ترجمہ ہے اس میں آ کر یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن مجید ہوروں کے بارے میں یا وہاں کی عورتوں کے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے یعنی یہاں گویا ان کی خلقت کیسے ہوگی ایک لحاظ سے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے اب جب یہاں یہ اشارہ کر دیا گیا ہے تو یہی وہ مقام ہے کہ جہاں آپ کو پھر مختلف مباعث مل جاتے ہیں تو اس میں دیکھئے کہ جب قرآن مجید نے یہ کہا سورہ واقعہ میں یہ قرآن مجید کے الفاظ ہے اس میں لوگ کیا بیان کرتے ہیں کیا کہتے ہیں یعنی کیا مراد ہے اس سے جب یہ کہا کہ ہم نے انہیں خاص اٹھان اٹھایا ہوگا اور کماری بنا دیا ہوگا تو اس سے مراد کیا ہے اب ہم اگر ایک ترتیب کے ساتھ آگے بڑھیں اور جیسے کہ میں تعرف کرا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو نمائندہ تفسیر کی کتابیں ہیں انہی کو دیکھنا چاہیے باقی لوگ بالعموم اسی کو نقل کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تفسیر تبری کو دیکھنا یہ معلوم ہے کہ تبری کا عام انداز یہ ہے کہ وہ روایات نقل کرتے ہیں یعنی ان کے زمانے میں قرآن مجید پہ جو کچھ لوگوں نے کہا تھا جو کچھ ان کے علم میں آیا جو باتیں بیان کی گئیں ان سے پہلے اگر کسی نے کوئی رسالہ لکھا ہے کسی نے کوئی درس دیا ہے کسی کے شاگردوں نے اس کی آرار نقل کی ہیں تو یہ سارا زخیرہ انہوں نے جمع کر دیا ہے وہاں اقوال ہیں جو جمع کر دیے گئے تو وہ جب اس آیت پر پہنچے ہیں یعنی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ سورہ واقعہ کی آیت اور آیت کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ یہ آیت 35 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے الفاظ ہے یعنی ہم نے ان کو ایک خاص اٹھایا ہوگا اور ان کو کماری بنا دیا ہوگا اب یہ جو کماری بنا دیا ہوگا ظاہر ہے کہ اس سے کچھ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے جو بیان کی جا رہی ہے تو یہ اس پر روایتیں نقل کرتے ہیں اپنے طریقے کے مطابق نقل کرتے ہیں میں اس سے پہلے ارز کر چکا ہوں کہ ایک تو محدثین کا طریقہ ہے وہ جب کسی روایت کو نقل کریں گے تو وہ یہ دیکھیں گے اس کی سنت کیا ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ اس میں راوی کون لوگ ہیں یہ دیکھیں گے اس میں سنت میں اتصال ہے یا نہیں ہے اس طرح کی سب چیزیں دیکھیں گے اس بنیاد پر ہی روایت کو قبول کریں گے یا اس کی رسول اللہ کی طرف نسبت کو جائز رکھیں گے لیکن مفسرین کا یہ طریقہ نہیں ہے وائزین کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے یعنی وائزین کے پیش نظر کیا ہوتا ہے کہ ان کو ترغیب ترہیب کے لیے روایت بیان کرنی ہے وہ روایت ان کو جیسی بھی مل گئی اس میں رتب ویابیس چیزیں بھی بیان ہوتی ہیں اگر آپ آج کے زمانے میں دیکھیں تو ہمارے ہاں جو تبلیغی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جب قصے یا روایتیں بیان کرتے ہیں تو وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ روایت موضوع ہے روایت ضعیف ہے عام طور پر اہل تفسیر کا طریقہ بھی یہی یعنی وہ تفسیری روایات کہتے ہیں ان کو یہ تفسیری روایات ہیں جن پر امام احمد بن حمل نے تفسرہ کیا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہوتی تفسیر ملاہم مغازی ان میں بالعموم قصے کہانیاں لوگ بیان کر دیتے ہیں لیکن اہل تفسیر کا طریقہ یہی ہے تو اب یہاں کیا ہوا ہے یہاں یہ کہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام تبری کیا کر رہے ہیں روایتیں لا رہے ہیں یہ روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں مرفوع روایتیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ محدثین کے طریقے پر اس میار پر پوری نہیں اترتی کہ ان کو صحیح قرار دیا جا سکے یا ان کو حسنی کے درجے میں رکھا جاتی پوری سند نہیں بیان ہوتی سند بیان ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ سند پر اعتراضات ہوتے ہیں یعنی کہیں کوئی رابی مجہول ہوگا کہیں سند میں انکتا ہوگا کہیں کوئی متنم بالکذب ہوگا اس طرح کی تمام چیزیں محدثین دیکھتے ہیں وہ ہوتی ہیں لیکن یہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے تو میں نے اس لیے تمبی ضروری سمجھی کہ اب روایتیں زیر بحث آئیں گی اور یہ دیکھیں گے آپ کہ ان میں بعض روایتیں وہ ہیں کہ میرا جو موقف عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں اس کی بالکل تعاید میں ہے لیکن میں نے ان کو بھی پیش نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ روایات کو پیش کرنے کے لیے جس ذمہ داری کی طرف میں نے احساس دلایا ہے وہ بہرحال ملہوظ ہونی چاہیے تو وہاں انتخاب نہیں کیا میں نے لیکن یہاں وہ آئیں گی تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے ہمارے مفسرین کا یہ طریقہ ہے اور وہ سے قبول کر رہے ہیں وہ سے قبول کرتے ہیں وہ اس کی منعات پر استضلال کرتے ہیں اس کی منعات پر تفسیر کرتے ہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے یعنی اس اصول کا لحاظ نہیں رکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کس درجے کی روایت بیان ہونی چاہیے تو چونکہ وہ اس کا لحاظ نہیں رکھتے تو اس لئے بیان کریں گے جہاں سے واعزین نہیں رکھتے وہ ترغیب ترہیب کے لیے ہر طرح کی بات بیان کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں میں ایمان پیدا ہوتا ہے اور دین کی طرح رقبت ہوتی ہے اور جنت کی ایک تصویر ان کے سامنے آتی ہے اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا تو یہ تنبیہ ضروری تھی اس کے بعد آپ دیکھئے کہ وہ کیا تفسیر کر رہے ہیں اس کی میں اس پہ وہ مختلف طریقوں سے یہ روایت لارہے ہیں اور یہی بتا رہے ہیں کہ یہ مطلب ہے اس کا ٹھیک پھر ایک پرتبہ آیت کو ذہن نشین کر لیجئے یعنی جنت کی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک خاص اٹھان اٹھایا ہوگا اور ان کو کماری بنا دیا ہوگا ٹھیک تو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کی تفسیر نکل ہوئی ہے اسی آیت کی اسی آیت کی تفسیر نکل ہوئی ہے اور یہ انس بن مالک کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معاملے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا اب یہ الفاظ سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ اس روایت میں نسبت کی گئی ہے کہ یہ وہی ہیں جو دنیا میں یہ تباری بوڑی پھونس عورتیں ہوتی ہیں وہی ہیں یہ وہی ہیں جن کی آنکھیں چندی ہوتی ہیں جن کی آنکھوں میں چیپڑ ہوتا ہے مرے کے قریب ہوتی ہیں وہی عورتیں ان کو اللہ تعالی وہاں کباری بنا دے گا وہ آیت سے جس سے بلوم استدلال کیا جاتا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جنت میں شاید کو مستقل مخلوق ہو یہی آیت کے بارے میں رسول اللہ سے سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت ان عورتوں کے بارے میں ہے جو دنیا میں ہوتی ہیں یہی میں ارز کر رہا ہوں یہ آپ کو الفاظ سنا رہا ہوں یعنی یہ روایتیں تو اسی طرح کی ہیں جیسے کہ تفسیری روایتیں ہوتی ہیں لیکن میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اب ہم علم کی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں یعنی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ سوال پیدا ہوا قرآن مجید میں تصریح نہیں تھی روایتوں میں تصریح نہیں تھی جب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ عورتیں کہاں سے آئیں گی تو دو آراء تھیں ایک حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی رائے دوسری ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی رائے اگر ان کی نسبت صحیح ہے وہ آثار درست ہیں تو گوئے یہاں سے بعد اب آگے چلنے کی اختلاف سامنے آگیا اور یہی ہونا بھی چاہیے تھا یعنی اسی طرح غور کرنا چاہیے تھا میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ نہ قرآن میں تصریح ہے نہ حدیث میں تصریح ہے تو پھر قرآن کی بنیاد پر آراء قائم کی جاتی ہے تو جب لوگوں نے یہ آراء قائم کرنی شروع کی ہیں تو ایک مقام قرآن کا ایسا ہے یہ انہا انشانہنہ انشان فجالنہ انہا ابکارہ کہ جس میں یہ لگتا ہے کہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ کیا ہوا ہے یا کیا ہوگا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سراحت ہو گئی ہے لیکن بہرحال قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے ہم نے انہیں خاص اٹھان اٹھایا ہوگا اور ان کو قواری بنا دیا ہوگا تو خاص اٹھان کہاں اٹھایا ہوگا قواری کیسے بنایا ہوگا یہ ہے نا ایک موضوع تو اس کو سامنے رکھ کر اب یہ اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں ابن جریر تبری اور اس میں یہ روایت نقل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہی اس کی تفسیر ہے یعنی اس کا مطلب یہی ہے آیت کا مدہ یہی ہے تو پھر سنیئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہی تمہاری دنیا کی عورتیں ہیں یہی جو یہاں پہ بگڑی پھونس ہو جاتی ہیں جن کی آنکھیں چندی ہوتی ہیں اور ان میں کیچڑ بہرہی ہوتی ہیں یہی ہیں انہی کو اللہ اللہ بنا دے گا یہی روایت ایک دوسرے طریقے سے سیدہ ام سلمہ سے آئی ہے اس میں ذرا الفاظ زیادہ واضح ہے رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ازواج متحرات میں سے ہیں ام المومنین انہوں نے یہ سوال کیا یعنی یہاں ذرا تفصیل ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں آپ کی ازواج متحرات میں سے انہوں نے سوال کیا وہ کہتی ہیں کہ کہ میں نے یہ سوال کیا وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو ایک خاص اٹھان اٹھایا ہوگا اور ان کو ہم نے کماری بنا دیا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے وہ یعنی ان کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا اگر یہ روایت صحیح ہے میں نے ارز کر دیا کہ یہ ہیں اسی طرح کی روایات جن کو ہم تفسیری روایات کہتے ہیں اگر یہ روایت صحیح ہے یہ اثر صحیح ہے یا اس میں جو رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی ہے اس کی بنیاد پر یہ مرفوع روایت ہے اس کو حدیث کا درجہ دیا جا سکتا ہے اگر ایسا ہے میں نے یہ ارز کر دیا ہے کہ جہاں تک سند کا تعلق ہے اس کی بنیاد پر نہ اسے صحیح قرار دیا جا سکتا ہے نہ اس کو حسن کے درجے میں رکھا جا سکتا ہے اس طرح کی روایات پر بہت تنقید ہوتی ہے جب آپ محدثانہ طریقے سے ان کا جائزہ لیتے ہیں تو بہرحال یہ اس سے تفسیر کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ سیدہ نے یعنی سیدہ ام سلمہ نے ام المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا وہ کہتے ہیں یعنی انہوں نے آگے آیت پڑھی اور یہ کہا کہ بتائیے کہ اس میں کیا مراد ہے یعنی کیا مطلب ہے خاص اٹھان اٹھایا ہوگا اور کماری بنا دیا ہوگا اب جواب سنیے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ وہی عورتیں ہیں جن کو دنیا میں وفات دی گئی اس دنیا میں ان کی روح قبض کی گئی اور جب روح قبض کی گئی تو بڑی پھونس تھی آنکھوں میں چیپڑ تھا بال سفید ہو چکے خلقہن اللہ بادل کبر فجالہن آزارہ تو اللہ نے ان کو وہاں جب اٹھایا تو اٹھا کے اس بڑاپے تک پہنچنے کے بابس اس کے بعد بھی کماری بنا دی یعنی یہ جو بیان کی ہے نا فجالہن آبکارہ تو اس کی یہ شرع کی انس روایت کی روح سے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ابن جریر تبری اس روایت کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں انہوں نے اسی کو بیان کر دیا ہے اور یہ روایت نقل کر کے گویا یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شرع فرما دی یہ بات واضح ہو گئی واضح ہے اس کے بعد اب آگے بڑھئے آگے بڑھئے تو ابن جریر تبری کا سالہ وفات ہے تین سو دس تین سو دس حجری اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم سمخشی کو دیکھتے ہیں ان کی تفسیر کا نام میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ الکشاف اور یہ لغت کے معانی کے اسی طرح سے علم بیان کے آئمہ میں سے ٹھیک ان کی ان سب فنون میں تصنیفات ہیں اور کشاف کی بھی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے یعنی کسی مصنف کے یا کسی مفسر کے نظریات کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال وہ ان علوم کے معاملے میں سب کا مرجہ ہیں ان کی وفات ہوئی ہے پانچ سو اٹھائیس میں ٹھیک یعنی تبری کے بعد اب ہم ان کو پیش کر رہے ہیں میں نے ارز کر چکا ہوں کہ یہ بھی ایک لحاظ سے ایک زاویہ نظر کے نمائندہ ہے یعنی مختلف تفسیر کا جب آپ انتخاب کریں گے تو نمائندہ تفسیر کا انتخاب کریں گے میں نے ارز کیا تھا کہ وہ مہات تفسیر کا انتخاب کر کے ہم تعرف کرا دیتے ہیں کہ کیسے دیکھ رہے ہیں ٹھیک تو یہ بھی جب اس آیت پر پہنچے ہیں یعنی وہی اِنَّا اَنشَانَهُنَّا اِنشَا وَجَالْنَا اَبْكَارَا تو یہ دیکھئے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے یعنی ان کو بھی وہی سوال در پیش ہے کہ یہ آیت کیا ہے اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا خبر دی ہے کیا اس سے کچھ معلوم ہو جاتا ہے ہمیں کہ جو ہوریں وہاں ہوں گی یا جنت کی عورتیں ہیں وہ کیا وہیں بنائی جائیں گی وہیں پیدا ہوں گی ان کے لئے وہیں سارے اسباب فراہم ہوں گے یا وہ یہ دنیا کی عورتیں ہیں کیا صورت ہوگی تو یہ سوال ان کے سامنے بھی ہے دیکھئے یہ کیا لکھتے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ فَإِمَّا يُرَاد اللَّا تِبْتُدِيَا اِنشَاوْهُنَّا کہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد یہ لیا جائے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کو وہاں پر پیدا کیا جائے گا یعنی نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا یہ وہ عورتیں نہیں ہیں جو اس دنیا میں ہیں یہ وہاں پیدا کی جائیں گی ان کا انشاہ وہاں ہوگا ان کی پیدائش وہاں ہوگی گویا جو کچھ بھی ان کا مادہ تخلیق ہے اس کو وہیں یہ صورت دی جائے گی کہ یہ وہاں پر دل ربا بھی ہو جائیں گی کماری عورتیں بھی ہوگی ان کا یہ حسن بھی ہوگا ان کا یہ جمال بھی ہوگا ان کی یہ صیرت بھی ہوئی یعنی جو سیدنا ابو حرارہ کی روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے آپ نے دیکھا کہ ابن جریر تبری نے تو اس معاملے میں ایک حدیث نقل کی اور بس ایک ہی بات بیان کی کوئی ہے ان کی ترجیح سامنے آگئی ان کی ترجیح بھی سامنے آگئی لیکن کشاف میں یہ بات نہیں ہے یعنی زمخشری اس کو ایسے بیان نہیں کر رہے وہ یہ کہتے ہیں دونوں صورتیں مراد لی جا سکتی ہیں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان عورتوں سے یعنی جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ایک خاص اٹھان اٹھایا ہوگا یہ وہ عورتیں ہیں جن کی پیدائش کی اپدا وہیں سے ہوگی یہ دنیا کی عورتیں نہیں ہیں ایک صورت یہ ہے دوسری کیا ہے اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو یہاں آئیں دنیا میں رہیں اور پھر ان کے انشاء یا ان کی خلق کا اعادہ کیا گیا اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ بنایا جس طرح کہ میں آپ سب بنایا جائیں گے تو یہ کہتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ دو صورتیں ممکن ہیں اب دو صورتیں سامنے رکھ دیں انہوں نے یعنی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا عدب کا ذوق رکھنے والا ایک شخص جو مفسر قرآن بھی ہے غیر معمولی حیثیت بھی رکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ بھی سری نہیں ہیں اچھا یعنی ان الفاظ میں بھی لفظ کی حد تک دونوں امکانات ہیں یہ جو میں بار بار توجہ دلاتا رہا ہوں کہ سراحت سے اگر قرآن مجید بیان کر دیتا تو فیصلہ ہو جاتا روایت میں کوئی بات روایت سے مراد وہ روایت کے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اعتماد کے ساتھ اتمنان کے ساتھ بیان کی جا سکتی ہے وہاں کوئی سراحت ہو جاتی تو تب بھی معاملہ ختم ہو جاتا تو یہ سب سے پہلے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان الفاظ کے حد تک دونوں امکانات ہیں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے دوسری بات بھی کہی جا سکتی ہے یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو وہیں پیدا ہوں گی اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کی عورتیں ہیں یہ بنات آدم ہیں یہ یہاں پیدا ہوئیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ پیدا کرے گا ایسے ہی جیسے مجھے اور آپ کو اور ہر ایک کو پیدا کرے گا تو وہاں ان کو یہ صورت دے دی جائے گی دونوں امکانات کو لفظ کی حق تک بان کر بات شروع کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے البتہ ایک روایت ہے یہ میں ارز کر چکا کہ ان کا طریقہ بھی وہی ہے روایات نقل کریں گے اس میں ضروری نہیں ہے کہ سنت کے لحاظ سے روایت کبھی ہو یا صحیح ہو یا حسن کے درجے کی ہو یہ بھی اس طرح کی روایتیں نقل کر دیتے ہیں یہ روایت وہی ہے جو میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہ امہ سلمت رضی اللہ عنہ سالت وان قول اللہ تعالی انہا انشانہنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امہ سلمہ ام المومنین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ انہوں نے سوال کیا اس آیت کے بارے میں یہ وہی بات ہے یعنی جیسے ابن چریر تبری نے یہ نقل کیا کہ یہ روایت قرآن مدید کی شرہ گویا کر رہی ہے ہمارے سامنے ایک روایت آگئی ہے کہ جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نکتہ نظر اس معاملے میں بیان کر دیا ہے یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہم کو میسر آگئی اب یہ بحث میں عرص کر چکا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہمارا علم کیسے دیکھ رہا ہے ہمارے عرباب تفسیر اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں تو وہ نقل کر رہے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو جواب کیا ملا یا ام سلمہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ وہی عورتیں ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں موت کی نظر ہوئیں جن کو یہاں سے اللہ اٹھا لے گیا جو یہاں سے رخصت ہوئیں جن کی روح یہاں قبض کر لی گئی یہ وہی عورتیں ہیں یہ وہی عورتیں ہیں جو یہاں پوڑی پھونس ہو گئی تھی یہ وہی ہیں جن کے بال سفید تھے یہ وہی ہیں جن کی آنکھیں چیپڑ والی تھیں اللہ تعالیٰ نے اس بڑاپے کو جو دنیا میں پہنچی وہاں ان کو اٹھایا اور اٹھا کر ان کو کماری بنا دی ان کو آہوچشم بنا دیا وہ ساری صفات ان میں پیدا ہو گئیں تو وہی روایت ذرا مختلف الفاظ میں یہاں زمخشری نے ہمارے سامنے پیش کر دی اس سے گویا انہوں نے یہ بتایا کہ لفظ کی حد تک تو دونوں امکانات یعنی اگر آپ تو دونوں امکانات لفظ فیصلہ کن نہیں ہے لیکن یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے تو یہ روایت تو یہی بتا رہی ہے کہ یہاں قرآن نے جن عورتوں کا ذکر کیا ہے وہ عورتیں اسی دنیا کی عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ وہاں پر ہوریں بنا دے گا گوریاں بنا دے گا آہوچشم بنا دے گا کماری بنا دے گا یہ زمخشری تھے عفظ مخشری کو ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد اب امام رازی امام رازی چھہ سو چار میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یہ ہجری تاریخیں ہیں یہ معلوم ہے کہ بہت جلیل القدر علماء میں سے ہیں بڑے مفسرین میں سے ہیں ان کی تفسیر بھی امہاتِ کتب میں شمار ہوتی ہے میں اس کا تعرف کرا چکا کہ علمِ کلام کے مواعث دیکھنے ہوں روایات کا بھی خلاصہ دیکھنا ہو اسی طرح زبان بیان کے مسائل کو بھی آپ اگر بہت سہل انداز میں دیکھنا چاہیں رواں دواں لکھنے والے لوگوں میں سے ہیں بہت خوبی کے ساتھ مختلف چیزوں کا خلاصہ کرتے ہیں اگر دوسروں کا موقع بھی بیان کریں تو آپ ان کی کتابوں سے اتنے اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے ہیں جس طرح کے امام رازی کے قلم سے اس کو سمجھ لیتے ہیں بہت جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں میں ارز کر چکا اس سے پہلے کہ یہ دونوں یعنی زمخشری بھی اور رازی بھی آیت وہی ہے میں ارز کر چکا نا کہ اس سے پہلے جو باتیں بھی آپ نے سنی ہیں یا جن روایتوں کو آپ نے سنا ہے یا جو آیات زیر بحث آئی ہیں ان میں تو اوصاف ہی بیان ہوئے صفات ہی بیان ہوئی ہیں اب زمخشری نے یہ توجہ بھی دلا دی کہ یہ اگرچہ وہ مقام ہے جس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جس سے کچھ رہنمائی ملتی ہے لیکن لفظ کی حد تک یہ بھی فیصلہ کن نہیں ہے بتا دیا یعنی جب انہوں نے کہا کہ اما یراد یا یہ مراد ہو سکتی ہے یا یہ مراد ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے لفظ کی حد تک فیصلہ کن نہیں ہے آیت اب روایت ہی آئی گی نا یعنی کوئی حدیث بیان کریں گے کوئی کول بیان کریں گے کچھ قرائن کی بنیاد پر بات کریں گے یہی کچھ ہوگا تو امام رازی دیکھئے کیا کر رہے ہیں امام رازی نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ دو امکانات وہی پہلے وہی جو ازمکشی نے بات بیان کی کہتے ہیں ایک احتمال یہ ہے ایک امکان یہ ہے کہ اس سے مراد اس سے کس سے مراد انشانہنہ انشاء سے مراد یہ جو کہا ہے کہ ہم نے انہیں ایک خاص اٹھان اٹھایا ہوگا تو اس سے مراد ہورے ہیں اور یہ دیکھئے یہ بلکل اسی طرح اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں جیسے ہم اردو میں کرتے ہیں اچھا یعنی ہم جب ہور کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے کہ میں پہلے ارز کر چکا یعنی وہ عورتیں جنت میں ہوں گی تو وہاں تاثر یہی ہوتا ہے کہ یہ عورتیں وہیں پیدا کی جائیں گی تو بلکل اسی طرح انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے یعنی قرآن کے نزول پر ساڑھے پانچ سو سال ہو چکے ہیں تو الفاظ جب کسی زبان میں مستعمل ہوتے ہیں تو اس طرح اہد بہد اپنے اندر کچھ خصوص پیدا کرتے چلے جاتے ہیں لیکن وہ پھر عبدالقشاہ عبدالقادر کے ہیں کیوں وہ اصل ترجمہ پھر بھی باقی رہا اس لیے کہ یہ اصل ترجمہ تو یہ بھی یہی کر رہے ہیں یعنی بتا رہے ہیں لیکن لفظ کا استعمال پھر بات بیان کرتے ہوئے اسی طرح ہونے لگ جاتا ہے جیسے ہمارے مترجمین کیا ہوا جیسے فارسی زبان میں ہوا جیسے ہمارے عدب میں ہوا جس طرح ہماری شائری میں ہوا تو یہ کہتے ہیں کہ ایک احتمال یہ ہے کہ یعنی اس سے مراد کیا ہے وہ ہوریں جن کا ذکر ہوا ہے قرآن میں دوسرے مقامات پر اس صورت میں مراد کیا ہوگی یعنی اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ اصل میں جنت کی مخلوق ہوریں ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے انہ انشانہ انشان سے وہ مراد ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو لفظ انشانہ یہاں استعمال ہوا ہے انہ انشانہ انہ اس کا مصدر انشاء ہے نا یہ جو لفظ انشاء ہم نے خاص اٹھان اٹھایا ہوگا یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد پھر کیا ہوگی اپدا یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنا وہاں پیدا کرنا یعنی اس دنیا سے پھر تعلق نہیں ہوگا وہ الگ مخلوق ہوں گی وہ ظاہر ہے الگ مخلوق کہیں انسان ہی ہوں گی ظاہر ہے کہ ہمیں جنوں پری تو نہیں دی جائیں گی وہاں پہ لیکن وہ اس دنیا کی عورتیں نہیں ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہے الفاظ میں ایک احتمال یہ ہے یہ وہی بات ہے جو زبخشی نے دوسرے طریقے سے بین کر دی کہ یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری صورت یہ ہے کہ ان الفاظ میں انہ انشانہ انشان کے الفاظ سے یہ مراد ہو کہ یہ یہی دنیا میں آدم کی بیٹی ہیں یہی جو دنیا میں آئیں جو دنیا سے گئیں ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ صورت دے گا گویا انشانہ وہاں کیا ہے اپدہ کے معنی میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں انشانہ پھر کس معنی میں ہوگا فَيَكُونَ الْإِنشَا بِمَانَا اِحْيَائِ الْعَادَ یعنی اس دوسری صورت کو اگر آپ مراد لیں گے تو پھر لفظ انشانہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ دوبارہ اٹھائی جائیں گی جب ان کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور وہاں وہ زندہ ہوں گی تو ان کا وہ زندہ کرنا پھر اس انشانہ سے مراد ہوگا ٹھیک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دو احتمالات ہیں امام راضی نے اپنے طریقے کے مطابق ذرا تفصیل سے بات کی زمخشی نے اسی کو دو لفظوں میں واضح کر دیا تھا کہ آیت کے الفاظ کی حد تک دو احتمالات ہیں یا یہ مانا جائے کہ یہ وہیں پدان پیدا کی جائیں گی پہلی مرتبہ پیدا کی جائیں گی اور یا یہ کہ یہ دوسری مرتبہ پیدا ہوں گی یہ اس سے پہلے دنیا میں آ چکی یہ بات بیان کرنے کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی یعنی آیت انہ انشانہ ہنہ پر ختم نہیں ہو گئی اس کے بعد اگلا جملہ ہے فجالنہ ہنہ ابکارہ کہ ہم نے ان کو کماری بنا دیا ہوگا ہوگا اب امام راضی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اگلی آیت ہے فجالنہ ہنہ ابکارہ یدلو علی السانی دو احتمالات تھے دو امکانات تھے یہ جو اگلی آیت ہے یہ تو دوسری بات پر دلالت کر رہی ہے کہ وہ بناتے آدم ہی ہوں گی وہ بناتے آدم ہی ہوں گی دو باتیں تھیں ٹھیک یعنی ایک یہ کہ وہ وہیں پیدا کی جائیں گی پہلی بار دوسرے یہ کہ وہ یہاں پیدا ہوئیں وہاں ان کا عیادہ ہوگا جس طرح دنیا کے ہر مرد اور ہر عورت کا عیادہ ہوگا ٹھیک دو احتمالات تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے پر آیت دلالت کر رہی ہے کیسے یعنی آپ گویا ترجی بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہتا ہے یدلو علی الثانی یعنی یہ جو اگلے الفاظ ہے کہ ہم نے ان کو کماری بنا دیا ہوگا یہ دوسرے مفہوم پر یا دوسری مراد پر دلالت کر رہے ہیں لِأَنَّ الْإِنشَا اس لیے کہ یہ جو انشا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے انہیں اٹھایا ہوگا لَوْ قَانَ بِمَانَ الْإِبْدَا اگر یہ پہلی بار پیدا کرنے کے معنی میں ہوتا اگر ہوتا لَعُلِمَ مِنْ كَوْنِ هِنَّ عَبْقَارَمْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ اِلَا بِیان تو یہ بات بغیر کسی بیان کے واضح ہو جاتی کہ کباری ہوتی کیونکہ اگر وہ نئی پیدا کی گئی تو انہیں کباری ہی ہونا چاہیے یعنی اگر نئی پیدا ہوئی ہیں پہلی مرتبہ پیدا ہوئی ہیں یہ اپدا ہے جس کو یہاں انشاء سے تعبیر کیا گیا ہے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ہم نے ان کو کباری بنا دیا انہیں تو ہونا چاہیے انہیں تو کباری ہونا چاہیے تو یہ امام راضی استدلال کر رہے ہیں کہ اگر یہ بات ہوتی لَوْ قَانَ بِمَانَ الْإِبْدَا اگر انشاء یہ جو کہنا خاص اٹھان اٹھایا ہوگا یہ جو پیدائش کا ایک طریقہ بیان کیا جا رہا ہے اگر یہ اپدا کا طریقہ ہوتا پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس سے بیان کرنا مقصود ہوتا تو پھر یہ بات کہ وہ کباری ہیں یہ تو آپ سے آپ واضح تھی یعنی اس میں پھر تردد کیا تھا اس کی تصریح کی ضرورت کیا تھی لَاُلِوَ مِنْ كَوْنِهِنَّا عَبْقَارَمْ مِنْ غَيْرِ حَاجَتِنِ الْا بِيَانِ یعنی اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس کے بغیر یہ بات بلکل واضح تھی ہر شخص جان لے تھا وَلَمَّا كَانَ الْمُرَادِ اِحْيَا بِنَاتِ آدَم جب مراد یہ ہے کہ اس سے در حقیقت یہاں جو بناتِ آدم ہیں آدم کی بیٹیاں ہیں جو یہاں آئیں ہیں یہ جو انسان کی حیثیت سے یہاں رہی ہیں ان کا احیاء مراد ہے ان کو دوبارہ زندہ کرنا مراد ہے ان کو اٹھا کے اس طرح سے آہو چشم اس طرح سے کماری بنا دینا مراد ہے کہتے ہیں جب یہ بات ہے تو اسی لئے تو کہا اللہ تعالی نے کالا اب کارن کہ وہ وہاں پر کماری ہوگا یعنی یہ جو آگے بات بیان کی ہے کہ ہم نے انہیں کماری بنا دیا ہوگا یہ اسی لئے تو بیان کی ہے جب مراد یہ ہے تو اسی لئے تو یہ کہنا پڑا کہ ہم نے ان کے کماری بنا دیا ہوگا یہ کماری بنا دیا ہوگا کہ پھر وہ مزید آگے وضاحت کر کے مطلب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اے نجالوہن ابکارم وہی متنا سی باطن یعنی گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انہیں کماری بنا دیا ہوگا اگرچہ جب وہ مریں تو شوہر دیدہ تھی بڑی اہم بات یعنی اگرچہ جب وہ مریں تو اس وقت شوہر دیدہ تھی شوہروں کے پاس جا چکی تھی لیکن جس وقت ہم نے ان کا اعادہ کیا ان کو اٹھایا جب وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی گئی اور پھر ان کا انشاء ہوا تو اس وقت ہم نے ان کو کواری بنا دیا تو یہ امام راضی بھی اپنی گویا ترجیح بیان کر رہے ہیں یعنی یہ بتا رہے ہیں امام راضی کا استدلال روایت سے نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں فجالنا ہننا ابکارن کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں تو یہاں گویا لفظی استدلال ہو گیا یہ بتا دیا انہوں نے کہ الفاظ ہی کی بنیاد پر یہ بات اتمنان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے یہاں پر کہ یہ اصل میں اسی دنیا کی عورتیں ہیں یہ امام راضی کا محقف ہے اس کے بعد اب ابن کسیر پر آئیے میں یہ ارز کر چکا کہ ابن کسیر اصلا تو ابن جریر تبری ہی کا خلاصہ ہے یعنی ابن جریر تبری کے ہاں روایات کا ایک بڑا زخیرہ ہے انہوں نے ہر طرح کی روایات نقل کی ہیں اس میں آثار بھی ہیں دوسری چیزیں بھی ہیں ابن کسیر بھی اصل میں وہی معصور تفسیر کرتے ہیں یعنی روایات ہی نقل کرتے ہیں اور عام طور پر اسی وجہ سے ہمارے ہم بہت قابل اعتماد بھی سمجھے جاتے ہیں ان کی ایک خاص حیثیت بھی ہے ابن تیمیہ کے تلامزہ میں سے ہیں تو ان کا ایک بڑا مقام ہے تفسیر میں وہ جب یہ روایتیں نقل کرتے ہیں تو بڑی حد تک ان کی تنقیہ بھی کر دیتے ہیں یعنی چونکہ ایک جلیل القدر محدث بھی ہیں تو اس وجہ سے تنقیہ کر کے بعض روایات پر تفسرہ کر دیتے ہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ ان کی نویت کیا ہے یہ اس طرح کی تنقیہ نہیں ہوتی کہ وہ صرف حسن یا صحیح روایت ہی لیتے ہیں لیکن بہرحال ایک حد تک وہ سندوں کی تنقیہ بھی کرتے ہیں دیکھئے وہ کیا لکھتے ہیں وہی آیت ہے وہی سورہ باقیہ وہی انہا انشانہنہ انشان اس پر لکھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اے آدنا ہنہ فی النشات الاخرہ باد ما کنہ اجائے رمسہ کہ یہ در حقیقت انہا انشانہنہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب وہ دوسری نشت میں ان کو اٹھایا یعنی جب قیامت میں سب انسان اٹھیں گے تو یہ نشت اخرہ ہوگی نا نشت ثانیہ ہوگی ایک مرتبہ یہاں ہمارا انشاہ ہوا اس دنیا میں ہم آئے دوسری مرتبہ وہاں ہوگا تو فرماتے ہیں کہ وہاں یہ اعادہ ہوگا یعنی گویا انشاہ کا اعادہ ہوگا تو یہاں اس سے وہ ارادہ مراد ہے باد ما کنہ اجائے رمسہ اس کے بعد کہ وہ دنیا میں بڑی ہوئیں پھونس ہوئیں اور وہی بات وہی الفاظ ہے رمسہ آنکھوں سے چیپڑ بیتا تھا رخصت ہوئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو اٹھا دیا تو یہاں یہ گویا یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں تو انہا انشانہ ہنہ سے وہی مراد ہے اچھا سرنا بکارن عربہ یعنی وہ یہاں پر بڑی ہوئی تھی یہاں ان کی آنکھوں میں چیپڑ آئی یہاں ان کے بال سفید ہو گئے جس طرح کی دوسری روایتوں میں بیان ہوا ہے اس کے بعد وہ وہاں اٹھیں تو وہاں کماری تھی اے باد سیوبت ادناب قارن عربہ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیائی گئیں شوہر دیدہ ہوئیں دنیا میں شوہروں کے پاس رہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو وہاں اٹھایا تو وہ کماری ہو گئیں دل ربا ہو گئیں تو اس آیت کا مطلب یہ ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اسی بات کو ترجیح دے رہے ہیں کہ انہا انشاء نہ ہنہ انشاء سے کیا مراد ہے اس سے اندازہ کر لیجے کہ ہمارے علم نے اس سارے معاملے کو کس طریقے سے دیکھا ہے اس سب کچھ کو سننے کے بعد بھی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ دو اقسام ہو سکتی ہیں یعنی کچھ وہ ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ وہیں پیدا کر لے گا کچھ وہ ہوں گی جو اس دنیا سے جائیں گی یہ سب باتیں کہنے کی گنجائش موجود ہے لیکن یہ بات کہ یہ کوئی نئی اور منفرد بات ہے ساری مسلمان امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر دوسری رائے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہ تو مانا جا چکا ہے یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے یہ بات روایتوں میں بیان ہوئی ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے مسلمانوں کا علم اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے لگتا ہے ہم سب بدقسمتی سے ہمارا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے بہت ہی تفصیل سے آج آپ نے میک دفعہ پھر بطور طالبی میں شکریہ ادا کروں گا ماضی کی جو علمی روایت ہے ہمارے جلو قدر علماء کی تراث ہے وہ کتابیں وہ کلاسیکل ریفرنس سورس بک امہات تفاصیر ان میں جا کر آپ نے اس مسئلے پر جو جو آراء موجود تھیں پوری وجہت سے لوگوں کے سامنے رکھ دیں یہ نقطہ تو آپ یقین جانیے کہ دور دو چار کی طرح واضح ہے کہ اس معاملے میں آپ نے اختلاف کا آغاز نہیں کیا خود ہماری علمی روایت یہ بتا رہی ہے کہ دو آراء موجود تھیں یہ بات محکم ہو چکی کتئی طور پر ثابت ہے لیکن اب سب سے اہم سوال کہ اس سب کے بعد آپ کا اپنا استدلال کیا ہے آپ کی ترجیح کیا ہے آپ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور بعض ایسی روایات میرے سامنے موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آپ کے موقف کی نفی میں ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ایک ایک چیز کو ہم زیرے بحث لائیں گے وقت بدقسمتی سے یہاں پورا ہوتا ہے انشاءاللہ دوبارہ آزر خدمت ہوں گے اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ بہت شکریہ